یہ بزرگ لوگ بناتے ہیں گھر میں بناتے ہیں یہ ہینڈ لوگ کا ہے یہ ہاتھ کا کام ہے آپ جو یہ رنگ برنگین پیچھے آئے یہ نظارہ دیکھ رہے ہو بلکل ہم زلانتنا کے یہ نیر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے ایک چھوٹا سا نیوگلی ہل سٹیشن بن گیا ہے یہاں پر میرے ساتھ یہ چاچا جڑ چکے ہیں ویجولز بھی دکھائے کہ ویجولز آپ نے دیکھا کہ پیپر ماشی اس کے ساتھ ساتھ ہینڈی کرافٹ بھی ہے چاچا کے پاس تین شال بھی ہے ابھی مجھے دکھا رہا تھا اور اس کی قیمت لگ بگ پچیس ہزار کے آس پاس بتا رہا تھا وہ شال بھی آپ کے سامنے ہی رکھیں گے پہلے چاچا سے سیدھے بات کریں توشوہ پانے کرنے ہینڈی کرافٹ بھی ہے پیور پشمین چو ریل پشمین چو اچھو کائمی لگن ٹائم اچھو خوشی بنائی تھا کیا سانیہ ناظرین انہائیوہ تو اس ہے یک دم اچھکو ہوئی تھا آپ بھی دیکھئے چاچا کا کہنا ہے کہ لگ بگ پیور پشمینے کے جو شال تین ہے اس کے پاس لگ بگ پچیس ہزار کے آس پاس یہ قیمت بتا رہا ہے میں نے بھی دیکھا بلکل ساپٹ ہے بہت پیور مٹیریل ہینڈ میڈ بنا ہوا ہے آپ کو بھی دکھائیں گے ضرور چاچا لائیے پیور ہے پشمینے کا دیکھئے پشمینے کے شال یہ ایکٹیولی کیا ہے یہ ہاتھ کا بنا ہوا ہے کام بھی ہاتھ کا ہے یہ دیکھ لو ایکٹیولی الگ الگ کلر ہے جو کہیں ساری پر بھی چلتا ہے سوٹ پر چلتا ہے جو بھی کوئی بھی ڈریس پر یہ میج کرتا ہے ہر ایک سوٹ پر اور ساری ہو جو تیسزار چالیسزار کی ساری ہو اور آپ کو میں ایک تاب دور دکھاؤں گا اور کچھ دکھانے والے ہیں ہمیں آپ دیکھئے بلکل یہ جو دکان ہے یہ خالی دکان ہی نہیں ہے بلکہ ہمارے کشمیر کی جو کالا ہے اس کو بھی ریپریزنٹ کرتا ہے آپ دیکھیں کس طریقے سے یہاں پہ آپ کو کشمیری ہینڈکرائفٹ ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ پیپر ماشی ایک آٹ مانا جاتا ہے آپ دیکھیں کتنے حسین رنگ برنگین یہاں پہ کچھ موڈلز ہے پیچھے بھی آپ دیکھ سکتے ہو یہاں سے شال ہوگیرا اور پیچھے اس کے پیچھے بھی آپ یہ موڈلز دیکھ سکتے ہو کتنے خوبصورت ہے بلکل کشمیری ہماری کالا کو یہ ریپریزنٹ کرتا ہے پیپر ماشی کہتے ہیں اس کو آپ دیکھیں چاچا کچھ شال بھی دکھانے والے ہیں یہ ہاتھ کا ہے ہینڈ میٹ سب کچھ ہے یہ یہ بزرگ لوگ بناتے ہیں گھر میں بناتے ہیں یہ ہینڈ لوم کا ہے یہ ہاتھ کا کام ہے یہ جو ہے نا یہ جو وائٹ ہے کریم کلر یہ لگ بگ بلیک اور میرون اور کریم یہ ہر پر میچ کرتا ہے یہ آرجل چیز ہے جیسے یہاں شادی ہو قیمت کیا ہوتی ہے یہ ہے بائیس ہزار کا ہے یہ پیور ہے ریل چیز ہے پشمینی کا چاچا کا کہنا ہے کہ یہ جو شال ہے لگ بگ بائیس ہزار اس کی قیمت ہے ٹونٹی ٹو تھاؤزنڈ آپ دیکھیں گی چاچا کا یہ بھی کہنا ہے پیور ہم میٹ ہے چاچا اور کیا دکھانے والے ہوا یہ جال ہے جال یہ ہاتھ کا بنا ہوا ہے قیمت کیا ہے پرائیس کے یہ بیٹے کا کم سے کم بائیس ہزار کا ہے یہ پیور ہے ریل پشمینی کا ہے ہاتھ کا بنا ہوا ہے جو کانی ہے نا کانی جو آرجل کانی ہے جو یہاں بند کا ہے خاص کر میں نے بولا ہمارے ان کے بچی لوگ بناتے ہیں یہ ہاتھ کا بنا ہوا ہے جو ہمارے زیادہ دور نہیں دکان سے دور زیادہ چار کلومیٹر دور ہے یہ وہاں بچے لوگ بناتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے لڑکی پڑھا لکھا ہے پڑھا لکھا ہے کہیں پی ایس جی کیا سب سے مہنگا شال کونس ہے آپ کے پاس چاچا وہ دکھا سکتے ہو ہمارے پاس جو مہنگا سے مہنگا ہمارے پاس یہ ہے جو کم سے کم پچیس ہزار کا ہے ہم آپ کے سامنے منشن کر چکے ہیں چاچا وہ تین شال جو آپ دکھا رہے تھے بہت ساپ تھے کیا وہ ہمیں آپ دکھا سکتے ہو اس کی قیمت جی یہ وہ شال تین ہے آپ اگر اس کو ٹچ بھی کرو گے بلکل بلکل ہینڈ میڈ ہے یہ ریل پشمینہ ہے ایک دم بہت بڑی چیز ہے ہاتھ کا بنا جو رنگ سے نکلتا ہے وہ چیز ہے چاچا کیا کہنا چاہتے ہو یہاں پر ٹورس وغیرہ کتنے آتے ہیں پہلے آتا ہے بہت کم آتا ہے ایک چولی کیا ہے جو پہلے دو مہنے پہلے کام اچھا ہے اب تو تھوڑا کام ہو گیا 50 سے بھی زیادہ ہے 30% آتا ہے ٹورسٹ ہمارا کام جو ہے وہ ٹورسٹ کے اوپر ہے آپ نے یہ جو 20 سے 25 ہزار والی شال ہے کسی کو بیجے کسی ٹورسٹ کو کسی نے لیے نہیں نکلا ہے بلکل سستہ والا مال نکلا ہے جو تھوڑا کن سے کام 500 سے 2000 تک چیز ہے وہ نکلتا ہے یہ بڑا شال ابھی کوئی ایسا کسٹمن نہیں آتا ہے پہلے آتا ہے جیسے کہ پنجاب سے لوگ آتا ہے غریانہ سے آتا ہے دکان کہاں پہ چاچا اگر کوئی آنا چاہتا ہے باہر کے بھی لوگ دیکھتے ہیں کشمی ٹرپ پہ آئے تو کہاں پہ ہے آپ کی دکان جہاں رافٹن ختم ہو جاتا ہے وہاں پر ہمارا دکان ہے جو یہ نیٹ پونٹ بولتا ہے میرے سے کچھ ڈسکاؤنٹ ہو سکتا ہے بلکل بلکل یہاں تو اپنے انڈیا سے لوگ آئے گا تو ہم کشن کام کرے گا کیوں نہیں کرے گا پہلگام آ رہے ہو تو اگر آپ یہ نیر آ رہے ہو تو یہ چاچا کا دکان ہے چاچا اس دکان کا نام کیا ہے بشیر ہینڈ لوم بلکل یہاں پر آپ کو ہینڈ میڈ سب کچھ ملے گا چاہے پیپر ماشی ہو ہینڈی کریپٹ ہو ضرور وزٹ کیجئے ایک بار بہت خوبصورت دکان ہے بنے رہیے ویس آف پیپل کے ساتھ میں توسیب خان اللہ حافظ موسیقا موسیقا